بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ سٹوڈنس کلاس اپ ڈیٹ میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں کیا کیا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو سکھاؤں گا ایسٹ مینجمنٹ کے بارے میں وہی پروسیزر ہے کہ لیفٹ شائیڈ اوپر جو چار لائنز ہیں اس پر کلک کریں گے سب سے لاسٹ والا جو سیکشن ہے اس پر کلک کریں گے ایسٹ مینجمنٹ جو کہ ہمارے پاس ہے پانچوے نمبر پر اس میں نمبر ون ہے ایسٹ پروفائل یعنی جو بھی ایسٹ کے بارے میں ہم کام کریں گے پہلے اس کا پروفائل بنائیں گے دوستو یاد رکھئے ایسٹ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہم کسی بھی اوقت تو کیش میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو ایسٹ کہتے ہیں یا ہم سب سے پہلے اوپر ڈسٹرک میں اپنا ڈسٹرک سیلکٹ کریں گے پھر جنڈر سیلکٹ کریں گے اور پھر سکول نیم سیلکٹ کریں گے اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں ہمارے پاس دو ٹائپس کے ایسٹ ہوتے ہیں کنزیومیبل اینڈ فکسٹ مویبل ایسٹ کنزیومیبل وہ ایسٹس ہوتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں شورٹ ٹرم کیلئے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کرونا کے وقت میں جب سینیٹائزر لے دیتے تو سینیٹائزر جو ہے وہ استعمال ہو جاتا تھا اور ختم ہو جاتا تھا تو کنزیومیبل جس میں مارکر بھی اس میں آ جاتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں فر ایسٹرک سیلکٹ کرتا ہوں کنزیومیبل اس کے بعد کیٹیگری کیٹیگری میں سٹیشنری ہے اور کوویڈ ایس او پیز آئیٹم یہاں پر میں سیلکٹ کرتا ہوں سٹیشنری اس کے بعد دونیٹڈ بائی جہاں سے آپ کو ملا ہے اور پھر ایسٹ نیم یہاں آپ دیں گے ایریزر ہے فائل اینڈ فولڈر ہے ریموور ہے تمام آپشنز موجود ہے جو میلٹری باکس ہے یہاں سے آپ سیلکٹ کر لیں گے اور پھر ڈیٹ دیں گے اور ڈیٹ دینے کے بعد کوانٹیٹ لکھیں گے اور پھر اس کو سیپ کر لیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک فکسٹ موئیبل یعنی وہ جو لانگ ٹرم کے لئے ہوتے ہیں جو فکسٹ ہوتے ہیں اور جو موئیبل ہوتے ہیں جو ہم اس کو جو ہے موو کر سکتے ہیں چیئرز بینچز وغیرہ سب تو یہ ہم نے فکسٹ کر لیا کیٹیگری میں دیکھیں کبورڈ آئیٹ ایکوپمنٹ فائر ایکسٹنگویشر گیس سیلنڈر الیکٹرانک ایکوپمنٹ فرنیچر ہے کچن آئیٹمز ہے بینچز ہے ہینڈ ٹولز ہے ادرز ہے سٹیرز کیس سٹیپس چیئرز گارڈن پائپ ٹیبلز فریمز کارپٹ اینڈ میٹس ڈسک ماشینز بورڈ سپورٹس ایکوپمنٹ سارے تمام آپشنز ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر دیکھئے اگر ہم آئیٹ ایکوپمنٹ میں جاتے ہیں کیٹیگری میں وہی پروسیجر ہے دونیٹڈ بائی اور پھر یہاں ایسٹ نیم ہم انٹری کریں گے جو بھی آپ انٹری کرنا چاہے سی 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 ٹی وی کیمرہ ہے راوٹر ہے ڈیجرل سمارٹ بورڈ ہے کچھ بھی آپ فر اگزامپل ہم کرتے ہیں ٹیبلٹ اس کے بعد ڈیٹ ڈالتے ہیں اور کوانٹریڈ ڈالتے ہیں جیسے ہم یہ کریں گے اور اس کو سیف کریں گے تو ہمارے جو ہمارا ایسٹ ہے اس کا پروفائل بن جائے گا اس کے بعد ایسٹ ڈیٹیل میں آتے ہیں ابھی جتنی بھی ایسٹ کی ہم نے انٹری کی ہوئی ہے تو وہ تمام اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس آگئی کہ وہ ایویلیبل بھی ہے اور فنکشنل بھی ہے اب اس کو یہاں سے ہم ایشو بھی کر سکتے ہیں یہاں اگر آپ ایویلیبل کو دیکھیں ایویلیبل مینز کی یہ چیز اب ہمارے پاس اس وقت موجود ہے ایویلیبل پر کلک کریں یہاں اگر آپ اوپر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے ایشو سلیش ریٹرن ایسٹ ہمارے پاس جو ایسٹ ہے اگر وہ ہم کسی کو ایشو کرنا چاہے تو یہاں پر فرسٹ اس کا وہ نام انٹری کریں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے ایسٹ ایشو ٹو اس کو آپ ایشو کر رہے ہیں وہ انٹری کریں گے نیچے جو ہے آپ دوسرے نمبر پر ایشو ڈیٹ جو جس ڈیٹ پر ایشو کر رہے ہیں وہ لکھیں گے اور نیچے لکھا ہے ریمارکس ریمارکس مینز کہ اس کی حالت کیسی ہے اس کے بارے میں توڑا ڈیٹیل آپ لکھیں گے نیچے گرین کلر کا جو باکس ہے وہاں لکھا ہوئے ایشو ایسٹ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ایویلیبل سے ایشو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم نے کوئی ایسٹ ایشو کر لیا فر اگزامپل ٹیبلٹ ایشو کر لیا ایک ٹیچر کو اب اگر وہ ریٹرن کرنا چاہے اس کو تو پھر وہ کیسے کریں گے وہ ایسے کریں گے کہ اس ایویلیبل جو یہاں لکھا ہوا ہے پھر یہاں ایشو لکھا ہوا ہوگا اس پر کلک کریں گے یہاں پھر لکھا ہوا ہوگا ایسٹ ریٹرن فرام مطلب کس سے آپ وہ دوبارہ وصول کر رہے ہیں تو وہ انٹری کریں گے ڈیٹ انٹری کریں گے اور ریمارکس لکھیں گے کہ جس حالت میں ہم نے دیا تھا اسی حالت میں واپس آیا یا کوئی کمی پیشی ہوئی ہے اور اس کو سیف کر لیں گے جب آپ کے پاس وہ ایسٹ دوبارہ آئے گا تو یہاں پھر سے وہ ایویلیبل ہو جائے گا اب یہاں ہمارے پاس ایک دوسرا اپشن ہے فنکشنل اس پر کلک کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس یہ منیو آگیا نمبر فرسٹ ہے فنکشنل جو آپ کے پاس ایسٹ موجود ہے وہ فنکشنل ہے پورا کام کر رہا ہے نمبر سیگنڈ ہے نون فنکشنل جو آپ کے پاس ایسٹ موجود ہے وہ نون فنکشنل ہے اس وقت کام نہیں کر رہا نمبر تری ہے ڈیمیج جو آپ کے پاس ایسٹ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے نمبر فور ہے لاؤسٹ جو آپ کے پاس ایسٹ تا وہ ابھی جو ہے گم گیا ہے اور اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے ابھی آپ نے جو ہے ایسٹ مینجمنٹ میں ایسٹ پروفائل بھی بنا لیا ایسٹ ڈیٹیل جو ہے وہ بھی آپ نے چک کر لی کہ ایسٹ اویلیبل ہے فنکشنل ہے ڈیمیج ہے کیا ہے اب اس کے بعد آتے ہیں ایسٹ ریپورٹ میں ایسٹ ریپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی ہمارے ایسٹس ہیں ان کی تمام ڈیٹیل موجود ہے کتنے ایسٹس ہم نے انٹری کیے ہیں کتنی تعداد میں کتنی کونٹی میں وہ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ کس ٹائپ کے ایسٹ ہیں وہ کنزیمیبل ہے فیکس موئیبل ہے یا کیا ہے اس کی کیٹیگری کیا ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے اور ٹوٹل ایسٹس ہمارے پاس کتنے ہیں اب یہاں میں آپ کو ایک اور چیز سکھاتا ہوں اوپر دیکھیں یہاں ایکشنز لکھا ہوا ہے اب اس ایکشن پر کلک کریں گے یہاں پر ڈاؤنلوڈ آپشن بھی ہمارے پاس ہے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اگر آپ کو آپ کی تمام ایسٹس کی ڈیٹیل چاہیو کسی فائل میں یا آپ آفس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ اس ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے سی ایس وی فائل ایس ٹی ایمیل ایکسل پی ڈی ایف کسی بھی فائل میں آپ پورا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنے مقصد کیلئے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ایسٹ منجمنٹ میں انشاءاللہ اب کوئی جو ہے ڈیفکلٹیز نہیں ہوگی اگر اس کے بعد بھی کوئی ڈیفکلٹیز ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ